وزیراعظم شہباز شریف کا بجلی سہولت پیکج کا اعلان بتایا اضافی بجلی کے استعمال پر فی یونٹ 26 روپے تک ریلیف دیا جائے گا اطلاق دسمبر سے فیبرری تک ہوگا مئیشت بہتر ہو رہی ہے سعودی عرب اور قطر جا کر کہا اب کشکول لے کر نہیں آؤں گا میٹرو اکنومک استحکام آ چکا ڈیجٹائزیشن میں آگے بڑھ رہے ہیں لیکج بند کریں گے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی لٹریچر فیسٹیول میں گفتگو کہا پاکستان میں آبادی میں اضافے کا بم پھٹ چکا آگے پڑی مشکل ہوگی اور سموک کنٹرول کرنے کے لیے مارکٹس رات آٹھ بجے بند کر دی جائے اتوار کو بھی بازار بند رکھے جائے لاہور ہائی کورٹ کا حکم ٹراک اور ٹریلر کے شہر میں داخلے پر پابندی کی ہدایت جیڈیشل کمیشن نے سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کے لیے ججز نامزد کر دیے مزید غور پچیس نومبر کے اجلاس میں ہوگا سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں دس ججز کے خلاف شکایات خارج چھے ججز کے خط کے حوالے سے مزید مشاورت کا فیصلہ چیمپینس ٹرافی میں شرکت نہ کرنے سے متعلق بھارتی بورڈ نے بازابتہ آگا نہیں کیا متبادل وینیو پر کوئی بات ہوئی نہ ہوگی چیرمن پی سی بی نے بھارتی میڈیا کی ریپورٹ مسترد کر دی کہا دو ماہ سے پاکستان نہ آنے کی خبریں چلائی جا رہی ہیں اگر وہ نہیں آنا چاہتے تو ہمیں لکھ کر دیں کرکٹ کو سیاست دور رکھا جائے محسن نقوی نے صاف صاف بتا دیا واضح کیا کہ ہم نے ہمیشہ اچھا رویہ دکھایا ہر بار اچھے کی توقع نہ کی جائے بھارت کی ہتھرمی برقرار چیمپینز ٹرافی کے لیے پاکستان آنے سے انکار نیوٹرل مقام پر کھیلنے پر اسرار پی سی بی کو فیصلے سے آگاہ کر دیا بھارت اپنے میچز دبائی میں کھیلے گا بھارتی میڈیا کا دعویٰ شاہینوں کا پلٹ کروار دوسرے ونڈے میں کیا کینگروز کا شکار آسٹریلیا کو نو بٹوں سے ہرا دیا میلبرن کی شکست کا بدلہ ایڈیلیڈ میں لے لیا ایک سو چونسٹھ رنس کا عدف ستائیسے اور میں حاصل کیا بابا رازم نے چھکا لگا کر مشن پورا کیا اوپننگ بلے با سائم ایوب کی دھواندھار بیٹنگ چھے چھکوں اور پانچ چوکوں کی مدد سے بیاسی رنس بنائے عبداللہ شفیق کی فارم بھی لوٹ آئی ناقابل شکست ففٹی بنائی تین میچز کی سیریز ایک ایک سے برابر فیصلہ کنمارکہ پرت میں اتوار کو ہوگا جیس سے ٹیم کے اعتماد میں اضافہ ہوگا کپتان محمد رزوان کو یقین ایڈیلیڈ کے میدان میں رفتار کی دفان پاکستانی پیسرز نے آسٹریلوی بلے بازوں کو بے بس کر دیا ہاریس رعوف کے انتیس فرنس کے ایویس پانچ شکار جوش انگلیس مارنس لبوشین ہارڈی میکسویل اور پیٹ کمینز کو پاویلین کی راہ دکھائی شاہین شاہ فریدی نے تین وکٹے حاصل کی محمد رزوان نے وکٹوں کے پیچھے چھے کیچز پکڑنے کا عالمی ریکارڈ برابر کر دیا پاکستان اور ابو دبی پورس کمپنی کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمتی آداش پر دستخط وزیر آزم شہباز شریف کی شرکت پاکستان ریلویز اور ایف پی آر سمیت مختلف اداروں میں تعاون شامل بلوشستان میں حکومت کی اہم کامیابی کال ادم بی لے کے دہشتگرد کمانڈر نے ہتیار ڈال دیئے صوبائی وزیر عبد الرحمن کے اتران کی تلت عزیز اور سیکیورٹی افسران کے ہمرا پریس کانفرنس کہا دہشتگرد بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں یہ کون سی آزادی ہے ہم دشمنوں کے خلاف گھیرہ تنگ کریں گے بی لے کے سابق کمانڈر نے بتایا پنجاب یونیورسٹی میں بلوش کانسل نامی تنظیم نے ذہن سازی کی دہشتگرد معصوم لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں ان کے بہکاوے میں نہ آئے امریکہ کے جانب سے بانی پیٹھائے کے معاملے پر دباؤ کے دور دور تک کوئی آثار نہیں ایک صاحب نے بیان دیا کہ امریکہ سے کال آئی تو ہم انکار نہیں کر سکیں گے تحریک انصاف والوں کی یہ ساری کہانیاں خود کو دلا سے دینے کے لیے ہیں وزیر دفاع خاجہ عاصف کی سما سے خصوصی گفتگو کہا پاکستان کے روس چین اور ایران سے اچھے تعلقات ہیں ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان سے دہشتگردی ہماری طرف نہ آئے پی ٹی آئی کا ایک ہی مقصد ہے بانی کو این آر او دیا جائے کوئٹا میں جلسہ بندے جمع کرنے میں ناکامی پر اجازت نہ ملنے کا بہانہ بنا کر منسوخ کر دیا علی امین گنڈپور کے کے پی ہاؤس میں چھپنے کے بعد اب کسی کو ان پر اعتبار نہیں وزیر اطلاع اتا تارل کی پریس کانفرنس کہا قاضی فائز عیسیٰ پر لندن میں حملے کے ذمہ دار اب معافیاں مانگ رہے ہیں لیکن حکومت سخت ایکشن لے گی کوئٹا میں جلسے کی اجازت نہ ملنے کے باوجود پی ٹی کارکنان ہاکی گراؤن پہنچکا ہے پولیس کا لاتھی چارج اور آنسو گیس کے شیلنگ تحریک انصاف کے کارکنان کا پتھراؤ نو مئی کے چار مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی زمانت کی درخواست منظور لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا نو مئی جلاؤ گھراو مقدمات میں علیمہ خان عزمہ خان اور فواہ چودری سمیں تمام ملزمان خصور وار قرار جی آئی ٹیز نے تفتیش مکمل کر کے رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی توشہ خانہ ٹو کیس کی اڈیالا جیل میں سمات بانی پیٹھا اور گشرا بی بی پر فردر جرمائد نہ ہو سکی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ بارہ نومبر کو سنایا جائے گا پنجاب میں سموک کا زور برقرار شہریوں کو سانس لینا دشوار ملتان میں صورتحال سب سے زیادہ خراب دوہدار ایک سو پیتیس ائر کالٹی انڈیکس کے ساتھ آلودہ ترین شہر لاہور میں مجموعی ایک یو آئی 676 ریکارڈ پنجاب حکومت کا لاہور ملتان گجرہ والا اور فیصلبات ڈیویجن میں پاکس چڑیا گھر تاریخی مقامات اور حجائب گھر دس روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ ایس او پیس کی خلاف فرضیوں پر سہتالیس گاڑیاں بند اکتیس کے چالان اور ساڑھے پانچ لاکھ کے جرمانے متعدد فوڈ سٹال سیل ماہرین نے اگلے ہفتے صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا پشاور، اسلام آباد، حریپور، راولپنڈی اور کراچے میں بھی آلودگی بڑھ گئی حکومت کی شہریوں سے ماس پہننے اور غیر ضروری گھروں سے نہ نکلنے کی اپیل آلودگی بڑھانے میں پاکستانی کا شکار و قبیحات ناسا ریکارڈ کے مطابق پنجاب کے دہاتوں میں فصلوں کی باقیات کو بڑے پیمانے پر آگ لگائی گئی لاہور میں سموک کے درختوں پر منفی اثرات پودوں اور گرین بیٹس دھول سے اٹ گئے آکسیجن بنانے والی قدرتی فیکٹریاں شدید متاثر وزیرالہ پنجاب کا گندم کے کاشتکاروں کے لیے اربو روپے کا بڑا اینامی پیکش دو ہزار ٹریکٹرز اور لینڈ لیولرز بزری ہے پراندازی مفت دینے کا اعلان مریم نواز کا کہنا ہے کاشتکاروں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے کسان کے خوشحالی اور زراد کی بحالی اولین ترجی ہے خیبر پختونخواہ حکومت سے مذاکرات ناکام پشاور میں پرائمری اسکول کے اساتزہ کا دھرنا چوتھے روز بھی جاری چھبیس ہزار اسکولوں میں تدریس موطل مظاہرین کا مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان لبنان میں اسرائیلی جارہیت نہ رکھ سکی بیروت ائرپورٹ کے قریب مسافر تیاروں کی پرواز کے دوران بمباری بالبیک شہر میں کئی تاریخی امارتیں تباہ چوبیس گھنٹوں میں ترپن شہری شہید اقوام متحدہ کی امن فوج بھی نشانہ ملائشن پیس مشن کے چھے اہلکار زخمی اسرائیلی بحری اور فضائی اڈے پر ہزباللہ کا کامیاب مزائل حملہ اسرائیلی پوچ کی بمباری سے غزہ سٹی میں نو اور بیت اللہیہ میں چار فلسطینی شہید چوبیس گھنٹوں میں شہدہ کی تعداد باون ہو گئی روسی صدر نو منتخب امریکی صدر دانلڈ ٹرم کے ساتھ یوکرین پر باتچیت کے لیے تیار ترجمان کرملن کا اہم بیان کہا صدر پیوٹن اپنے دیرینہ موقف پر سمجھوتا نہیں کریں گے تجارتی اور سائنسی جنگ میں جیت کسی کی نہیں ہوتی تائیوان ہماری ریڈ لائن یہ کراس نہیں ہونی چاہیے واشنگٹن میں چینی سفیر کا تقریب سے خطا اردو شاعری کا منفرد اسلوب برجستہ کلام سادہ زبان ہر نسل کے پسندیدہ شاعر جان ایلیا کو دنیا سے رخصت ہوئے بائیس برس بیٹ گئے کلام آج بھی زبازتیا موسیقی